آپ کے جو ڈائلوگز ہوتے ہیں وہ خاص طور پر عدلیہ یا قانون یا اس طرح کے مطلب اس میں کچھ غصہ سا ہوتا ہے پولیس کے نظام کے خلاف یا کچھ یہ اس طرح کی کہانیاں آپ کیوں لکھتے ہیں شاکر بھائی دنیا کا ہر رائٹر بڑے سے بڑا رائٹر ہمیشہ اپنے آپ کو لکھتا ہے میں اس وقت چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا جب ہمارے گھر میں ایک حوالدار آیا اس کے ساتھ ایک صفائی تھا میرے باپ مرہوم پر الزام یہ تھا کہ اس کے پاس ایک گن ہے جو بغیر لیسنس کے یہ شکایت میرے چچا نے کی تھی میرے والد صاحب چراغ بالی ایک ڈکیت ہوئے جس پر میں نے فلم بھی لکھی چراغ بالی اور سوپری بھی ہوئی وہ میرے باپ کا دوست تھا باقی وہ گن دے گیا تھے میرے باپ کو اور میرے باپ نے وہ گن جو تھی وہ کماد کے خیت میں رکھی ہوئی تھی وہ چچا مارا تھا جن کے ساتھ میں نے پولس کو ریپورٹ کر دی وہ حوالدار آ گیا مجھے یاد ہے جی صرف حوالدار ہے ہم وہ اپنے ٹیرے پر بیٹھے تھے درختوں کے سائے میں تو میرے والد صاحب اٹھے وہ جن کو ساری دنیا سلام کرتی تھی وہ شہدری تھے پچیت بھی کرتے تھے تو میں یاد ہے میرے والد صاحب نے یوں دونہ ہاتھ یوں کر کے نہ اس کو حوالدار کو سلام دی ہم نے بھی کیا اس کے بعد اس نے کہا یار تیرے پاس گن ہے تو دے دو میرے باپ نے کہا نہیں میرے پاس کوئی گن نہیں اس نے کہا میں ایک رات تمہیں دے رہا ہوں سوچنے کے لیے اگر دے سکتے ہو تو دے در مرنہ کال میں تمہیں لے جاؤں رات کو وہ اس کے لیے دوپیر گئی ہے سرمبر کا یہی مہینہ تھا مچھر مکھیاں اور بڑا تو خیتوں میں چار پائی ڈالی اس کے اوپر وہ بسترہ ڈالا جو میری ماں اپنے دامادوں کے لیے یا پیر ساباتت ان کے لیے ڈالتی تھی ایک اتنا بڑا پنکھا تھا وہ جب فارٹی سیون میں ہندو گئے تو میرے بھائی اٹھا کر وہاں سے لائے تھا تو میرے باپ نے کہا کہ اس کو کرتے رہو وہ میں اس کو پکھا کرتا کیوں تھے جماعت کے بچے کیوں کتنی عمر ہوگی نو سال یا دس سال تو گرمیوں کے دن تھے صبح چار بجے تک میں کرتا رہا اس کو پکھا آخر کا ارمینی ٹانگیں تھا صبح جنا میری ماں نے مجھے ناشتہ دیا کہ یہ اس کو دیا اور میں ناشتہ اس کو دینے گیا جب ناشتہ دینے گیا تو وہ اپنا سفارش کروائی تھی میری ماں نے کسی آدمی کو بیجے کہ بدماشتہ نادر نادر شاہ اس کا نام تھا میری ہر تیسری پنجابی فلم میں سلطان رائی کا نام آپ نادر دیکھئے تو وہ نادر شاہ میری ذہن میں جامت تھا تو اس سے سفارش کروائی تھی کہ وہ آئے گا صبح اور وہ چھڑا دے گا اب ناشتہ کر کے میں برطن لے کے جا رہا ہوں تو اتنا فاصلہ تھا ہماری حویلی کا جتنے سے وہ ناشتہ بیٹھا ہوا جتنے سے سجاد گھر کے دفتر سے گیٹ ہے میں درمیان میں پہنچوں تو ایک دم میرے کانوں میں آواز ہی ہائے میں مر گیا اب جو میں نے مڑ کے دیکھا تو میرے باپ کے دونوں وہاں جو بال تھے وہ اس نے ایک آنس سے پکڑے ہوئے تھے اور ایک دوسرے آدمی چپل تھی جس کے نیچے کیل لگے ہوتے تھے آپ کو پتہ ایک روایہ تھا نیچے کیل لگے ہوتے تھے گول گول سے اس سے وہ میرے باپ کنے کمر میں مار رہا تھا اور میرے باپ یوں ہاں جوڑا کہا رہا تھا میں معاف کر رہا تھا میرے آج سے برطن گر گیا تو میری ماں باہر نکلی کہندی پتر نس کے جا نادر بدماش میں بولا کے لے ایک میل کا فاصلہ تھا جہاں نادر بدماش کا دیر تھا رتو کالا کہوں اس کا نام ہے شاکر صاحب آپ یقین کریں میں پوری رفتار سے بھاگنا شروع کیا ہے اور نادر شاہ کے دیرے تک میں ایک ہی رفتار سے بھاگا ہوں کیونکہ مجھے اپنے باپ سے بہت پیار تھا میں نے اس کا نادر شاہر میرے باپ کو وہ مار رہا تھا میرے باپ کو چھڑائیں کہندہ تو چلتے میں ہم کوڑے تھے بیٹھ کے آئے میں جناب واپس آیا اس ہی رفتار سے بھاگتا ہوں تو جو منظر دیکھا وہ یہ کہ میرے باپ کے پگڑی کے ہاتھ دونوں یوں باندھ کے وہ عوالدار گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے جو نے پکڑا ہوا اور سپائی پیچھے پیچھے اس کے پاس ریفل تھی اور میرا باپ ساتھ ساتھ وہ لے کے جا رہا ہے اس کے بعد خیر ہے وہ میں نے ماں سے کہا کہ وہ کہتے ہیں میں آج ہوں گا پھر ہم جب وہ پہنچے چھوٹی سی چوکی تھی تو اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ نادر شاہ جو تھا وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جو تھانے کی کرسی تھی اور جو حوالدار جو میرے باپ کو لے گیا تھا اور مارا تھا وہ ایک طرف چار پائی پر بیٹھا تھا باپ میرے زمین پر بیٹھا ہوئی تو میں نے کہا تھا پکڑا لے جاؤ اپنے پر ہوئی یہ اس نے جملہ بولا شاکر صاحب میں اس وقت رائٹر بھی نہیں تھا مجھے پتہ بھی نہیں تھا رائٹری کیا ہوتی ہے لیکن با خدا آپ یقین کریں فوراں جو میرے زہر میں اللہ نے وارد کیا جملہ وہ یہ تھا کہ یہ کیا دور ہے کہ ایک شریف آدمی کو عزت سے بچانے کے لیے بدمات چاہیے وہ دن مجھے آج تک یاد ہے میں جب بھی پولیس آفیسر کسی کو دیکھتا ہوں مجھے اپنے باپ کے بال کسی سے ہاتھ میں نظر آتے ہیں اور میں پولیس کے خلاف لکھتا ہوں آج تک لکھ رہا ہوں اور آخری دم تک لکھتا رہا ہوں یہ وجہ ہے کہ وہ غصہ آج تک میرے ذہن کے اندر ہے وہ انتقام آج تک میرے ذہن کے اندر ہے اور آج بھی یہ بات صحیح ہے آپ تھانے میں جا کر دیکھیں شاکر صاحب آپ پڑے لکھے ہیں صافی ہیں آپ کا نام ہے مقام ہے آپ لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں آپ کھڑے ہو کر ہی بات کریں گے اور اگر کوئی آپ دیکھیں گے وہاں مافیہ گورکہ بدماش میٹھا وہ کرسی پر یوں اس دن کی سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوگا انہوں چھاڑ دے انہوں راکلو انہوں پھارلو انہوں چھاڑ دے بدماش کے ہاتھ میں ہے کانون پھر جب کتابیں پڑی تو مجھے لگ پتا چلا کہ ساڑھے پانچ ہزار سال پہلے عرستو ایک جملہ لکھ گیا تھا کہ کانون مکڑی کے ایک جالہ ہے جس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے پھستے بڑے جانوار دردوں کے رو سے پھار کر آگے نکل جاتے ہیں موسیقی